اوزو بیللہ علیہ ورحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میدیا میریت ہوں گے خروری سی ایس 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 کرمی کی طرف سے میں آپ کے حزمت میں حاضر ہوں سی ایس ایس لیول پہ ایک اپشنل سبجک ہے مسلم لہ مسلم لہ کا جو سبجک ہے اس میں سی ایس ایس لیول پہ ساتھ یہ سو نمروں کا ایک اپشنل سبجک ہے مسلم لہ میں مسلم لہ ان جودسکوڑلز کی میں بات کر رہا ہوں کہ اسلامی مسلم لہ کیا ہے اور کون سی ایریز ہیں جو کہ مسلم لہ میں ہم پڑھتے ہیں یا مسلم لہ سے ریلیٹڈ ہیں یا مسلم لہ میں ہم ان کے بارے میں سٹڈی کر سکتے ہیں تو مسلم لہ ان جودسکوڑلز ہنڈرڈ نمبر کے اپشنل سبجک ہے اور مجاوٹی آف سٹودنٹس یہ اسی لیتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اسلامی بیگڈاؤنڈ حوالے سے بھی ہے جسی بات ہے کہ آپ انٹرویو کے لیے بھی کلیفائیٹ کرتے ہو تو انٹرویو کے لیے جب کلیفائی کر جاؤ تو انٹرویو پر بیسک نالیج آف اسلامی بیگڈاؤنڈ کے حوالے سے بھی انفرمیشن آپ کو مل جاتی ہے تو صرف یہ نہیں کہ جو لہ پڑھے ان کے لیے ہیں جو اور بھی سٹڈنٹس جو ہے جنرل سٹڈنٹس جو چاہے سائنس کو ہو چاہے سوشنل سائنس اس کو دیکھیں آپ کو بھی اپٹ کر سکتے ہیں بکر اس میں کوئی اس طرح کی اور لا کے وہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجیس نہیں ہیں نال لا کے حوالے سے اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیو اور ٹیکنیکلٹی ہیں بلکہ اتنا ڈیفیکل نہیں ہے یونکہ ایزی لی آپ اپٹ کر سکتے ہیں مسلم لا کو اور اس کے اندر جو ہم ٹاپک پڑھیں گے تقریباً تین سب ٹاپکس ہیں سٹین ایمپورٹنٹ ایریہ سر جس کو ہم نے ڈیوائٹ کریا ہے اگر آپ مسلم لا کو پڑھتے ہیں تو اسلامی پیپر کے لیے بھی اور الان بھی اسلامی پیپر جو دوسرے آپ کے جنرل ہوئے انٹرویو باقیرہ ان کے لیے بھی آپ کی اسی لیے پریپیٹیشن پاسیبل ہے تو مسلم لا یہ ہنڈرڈ مارکس ہے اور اس کے اندر جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ سورس آف دا لا اسلامی قلعہ کے سورسز کیا ہے یعنی جب ہم لا بناتے ہیں جب آپ کی انسٹیوشن بناتے ہیں جب آپ لا بناتے ہیں تو کیا سورسز ہیں کہاں کہاں سے کہتے ہیں اسلامی قلعہ کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں فرس سورسز ہوئے وہ تو قرآن مجید ہے یعنی قرآن مجید کے اندر جو ایکسٹرکشن ہے انہی سے اسلامی قلعہ کو ہم بناتے ہیں اسلامی قلعہ کا ماہز جو ہے وہ قرآن ہے پھر اس کے بعد ہے سننہ اسے باقی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر اس کے بعد اجماع ہے پھر اس کے بعد قیاس ہے اور اس کے بعد اجتہاد ہے اگر قرآن حدیث قیاس میں نہ ہو اجماع نہ ہو جس کے اوپر تو پھر اس کو اجتہاد انڈیپنڈنٹ ریزنگ کے ذریعے سے اوپن ریزنگ کے ذریعے سے وہ علیہما سکولر آف در ٹائمز جو اس وقت کے مطابق ٹائم کے مطابق جو ٹائم کے سیچویشن سے کنتمپری ایکانومی پولیٹک سوسائیتی سیوی اگاہ ہو جو قرآن اور ادبی پیجز کو کنٹرول ہو دیکن جو اجتہاد کر سکتے اوپن ریزنگ کر سکتے انڈیپنڈنٹ 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 ریزنگ کر سکتے وہ ہے ایکویلٹی وہ اسلام کے اندر کا جو مین کانسپٹ ہے وہ ایکویلٹی ہے وہ اس کے اندر اپ ان ڈاؤن نہیں ہے اسلام میں آل مین آل ومین آل سیگمنٹ جو ہے کالا اور سفید کی درمیان کوئی تعمیز نہیں ہے اگر تعمیز ہے تو صرف اس بیس پہ ہے ان کی آمال کی بنیاد پہ ہے تو اسلام کی جو پرنسیپل آف جسٹس کے اوپر قیم ہے رول آف لا ہی اسلام میں اسلام میں یہ سسٹر نہیں ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم اسلام میں ایکویلٹی کی بات ہو رہی ہے پھر اسلام ایک کریمینل لا اسلام ایک کریمینل لا کے اندر ہم آن ایک تذیر ہوتے ہیں ایک حد ہے حد کو قائم کہا دیا ہیں سزائے ہیں پھر اس کے بعد ایک ہے ایک حد ہے اور ایک دیت ہے یعنی اسلام کے اندر جو کریمینل پرائمز ہم کمیٹ کرتے ہیں اس کے لئے سزائے بھی موجود ہیں حد ہے اس طرح سزائے جو نقاب رمافی ان کے لئے حد ان کے لئے سزا اور جو دیت ہے جو آپ نپے کرنے ہیں پھر اسلام ایک فیملی لا کیونکہ ہم ہماری جو فیملی ہوتی ہیں جس کو ہم اسٹیبلش کرتے ہیں جس کو ہم نکاح کہتے ہیں انہیں کہا سننا ہے بسکلی اس نے باکس علم کو سننا تھے تو نکاح بسکلی اسلام کا وہ گنیادی فونڈیشن ہے جس کی بنیاد پر ہم سوسائیٹی کو بیلڈ کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک حندان کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے تو فرسٹ چیز جو ہے وہ ہے میریج میریج کے بعد جو ہے سیکنڈ چیز جو ہے جس کو میریج اسٹیبلشمنٹ کیلئے میریج اس ایسوشل کنٹریکٹ ہے یہ ایک نامے کنٹریکٹ نہیں ہے جس کو ہمیں ایک نامے کنٹریکٹ بنایا ہے جس میں ہم شرائط رکھتے ہیں کہ بندے کے پاس یہ گاڑی ہوگی بندے کے پاس ان کی بینگ بیلنس ہوگی بندے کے پاس یہ اسلام میں صرف یہ ہے پاکیزگی اسلام کے اندر میں چیز پاکیزگی ہے اسلام کے اندر میں چیز جو ہے سچائی ہے یہ چیزیں انسان کے اندر ہو تو ہیکن یا شیکن اسٹیبلش یا انٹر انٹو دا ہلسٹیٹوٹ آف میریج میں ان کی انٹری ہو سکتی ہے پھر ان کیس آپ اگر ڈائیوارس ہو جائیں تو سوشل پرٹیکشن یہ ہے کہ ان کیس ڈائیوارس کی صورت میں اگر ڈائیوارس کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی گروہد کے لئے تو اس میں سے یہ نکاح کا انسٹیٹوٹ اسٹیبلش ہے فاردہ سوشل سیکیورٹی اور سوشل پرٹیکشن کے لئے تاکہ اس بچے کو ان لیٹر لائک میں ان کو سوشل پرٹیکشن بھی ملیں اور سوشل پرٹیکٹڈ بھی ہو سیفٹی بھیوں کے پاس کو پھر اس کے بعد ہیں ان سے ڈائیوارس جو ہے جب میاں بیوی جو ہے کچھ نہیں چل سکتے ہیں جب اپنی ریلیشن کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے ہیں تو سمٹ ٹائم جو ان کی سپیریشن ہوتی ہے تلاق سے اور سمٹ ٹائم ان کی سپیریشن ہوتی ہے میوچوال ایگریمنٹ سے جب دونوں اس کو ہم خلیہ کہتے ہیں دونوں اگری ہو جائے اور سپیریٹ ہو جاتے ہیں اپنے اپنی لائیف میں اپنے اپنی اس کی طرف ہو جاتے ہیں ایک جوڈیشن سپیریشن ہوتی ہے جب دونوں تیار نہ ہو یا ایک فریق تیار نہ ہو اور ایک فریق چاہے تب ان کیس دے گو اور کوٹ سے جو تلاق ہو جاتی ہے یہ سپیریشن بائی کوٹ ہے پھر اس کے بعد جو ہے اب پوسٹ ڈائیوارس میانٹیریس کا سکو پیسچن آتا ہے ڈائیوارس تو ہو گئی اب پوسٹ ڈائیوارس کون ریسپانسیبل ہوگا اس کے میانٹیریس کے لیے بھی کیونکہ اصل اسلام کا یہ ہے کہ یہ سوشل پروٹیکشن کے لیے سوشل سیفٹی کے لیے ایکنامک ڈیپنڈینسی کے لیے اسلام کیا ہے نکاح کا انسٹیٹوٹ جو ہے یہ اسٹیبلیش ہے اب اگر این کیس آف نکاح کر جاتے ہیں انسٹیٹوٹ میں دائن ہوتے ہیں لیٹر سٹیج میں ڈائیوارس ہو جاتی ہے پھر پوسٹ منٹیریس یہ بھی اسلام کے اندر موجود ہے اور فیملی لا کے اندر یہ چیز موجود ہے پھر چائلڈ سٹیڈی چائلڈ ہوئیل بی ریسپانسی والی ہوئیل ٹیک کیا آف دہ چائلڈ تو یہ بھی اسلام کے فیملی لا اسلامی فیملی لا سے ریگولیٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے انہیریٹنس ہیں کہ ہوئیل بی ریسپانسی والی فاتھ ہے انہیریٹنس آف دہ ڈیوارس میں انہیریٹنس کا کیا ہوگا تو آل اف دیز جو ہے یہ اسلامی فیملی لا کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ریگولیٹ ہوتی یا گون ہوتی ہے اسلامی لا آف کنٹریکٹ اس پی ہم بات کریں گے جب ہم کنٹریکٹ کرتے ہیں جو ٹو پارٹیز کی درمیان تو اسلام میں کیا حرود ہے اسلام میں کیا کنڈیشن ہے how to regulate the کنٹریکٹ پھر اسلامی بینکنگ اور انشورنس it is one of the most important آج کے دور میں ہے اسلامی بینکنگ کے حوالے سے بہت ساری لوگ جو ہے باتی بھی کہتے ہیں کہ سم ٹائمس سم پیپل جو ہے وہ پرو ہے سم اگنسٹ ہے دن انشورنس ہے کہ انشورنس اسلامی ہے نان اسلامی ہے پھر اسلامی انٹرنیشنل لا بھی ہیں اور دن اسلامی لا آن ہیومن رائٹس بیسکری پولی دنیا میں اس وقت گلوگ میں اسلام کی اوپر جو میں انگیشن ہے that is in the human رائٹس کی کیسے میں ہے اسلام کی اوپر یہ انگیشن ہے کہ یہاں پہ no respect for the human ہے اس حوالے سے اور پھر muslim marriage act of 1939 یعنی جب انگیشن کی حکومت تھی تو muslim marriages کو regulate کرنے کے لئے انہوں نے muslim marriage act introduced کی 1939 اس کو بھی ہم پڑھیں گے اور muslim family ordinance 1961 جو پاکستان نے ازاری کے بعد 1961 میں introduced کیا چونکہ یہاں پہ family کا main issue جو ہے یعنی اسلامی کلاب میں اگر ہم بار کرتے ہیں تو ایک تو اسلامی کلاب کے sources کی اوپر بار ہے پھر inheritance کا ہے marriage ہے family ہے تو یہ important aspects ہیں جو کہ society میں رائج بھی ہیں society کے اندر present بھی ہیں society کے اندر اس کو ہم practice بھی کرتے ہیں اور these are those things ہیں جو کہ society میں بہت زیادہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں society کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ in case of some topic جو human rights ہے human rights کی violation ہو رہی ہے پوری دنیا کے حوالے سے اس پہ تو gbs میں included ہے اور اس کے علاوہ اس کے لئے جو مین کتاب ہے محمد اللہ محمد اللہ is the one of the most important book ہے جسے آپ easily تیاری کر سکتے ہو all topic تقریبا وقت پہ موجود ہے آپ وہاں سے easily اس کو کر سکتے اللہ اسلام پائے ڈاکٹر محمد طاہر منصوری ڈاکٹر محمد طاہر منصوری ساکھ کتاب The Family in پاکستان sorry Family in پاکستان واسی بھی آپ کو easily material available ہے میں بھی آپ کو انشاءاللہ material پروائیٹ کروں گا آپ کو کوشش کروں گا آپ کو مسلم اللہ جو سکودنس میں سچ انگاز میں آپ کو ڈیلیور کر سکو تاکہ آپ کا concept جو ہے build ہو جائے آپ nose کر دیں آپ کی learning build ہو جائے آپ ایک habit سا build ہو جائے کہ آپ جب بھی مسلم لا کے حاصل inheritance کے حوالے سے ہو حاصل کے family کے حوالے سے ہو کہ you can easily discuss کر سکو easily you can آپ اس کو اتنی مضبوط command ہو کہ جب بھی لوگ اس حوالے سے عام society باتیں کریں تو آپ اس کو کرو کہ یہ مسئلہ ہے اس میں فلا اسلام میں یہ ہے تو اسلام اقلام ویسی بھی انٹرسٹنگ ہے especially for the current اس میں تو i hope that مجھ امید ہے کہ آپ پسند آئی ہوگی اگر آپ اوزی information حاصل کرنے چاہتے اوز کے حوالے سے تو آپ Harvard CSS Academy ویب سائٹ پر رابطہ کریں ورسک نمبر ہے وہاں سے contact کر لیں یا youtube channel کے انتر جو ہے وہاں سے contact کر لیں انشاءال امید ہے کہ آپ اس طریقے سے بہت ساری information گین ہوگی بہت ساری information حاصل کر سکتے آپ کو بہت information مل جائے کیونکہ یہ جو coronavirus کی وجہ سے صلاتحال ہے اس پہ بیس جو solution ہے کہ آپ social business میں رہتے ہوئے academy سے قوائل ٹھٹو content آپ حاصل کریں اور انہی کیوں content کے اوپر انہی content کے بیس پہ آپ سٹیڈی جاری رکھیں انشاءاللہ with possible time آپ covered بھی کر سکتے ہو short possible time میں آپ preparation complete بھی ہوگی اور سب نمبروں کا یہ Muslim law subject ہے اس لگر کوئی اس طرح کے difficult terminology بھی نہیں ہے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا if you are interested تو آپ easily جی اگر آپ کے اسلام سے Islamic law کے حوالے سے general اس میں پریکٹس میں اپنی بہت زیادہ انٹرس یوں کہ you should and must go for the Islamic law thank you Allah حافظ